بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاریاں کے ساتھ ستیلے پن کا سلوک کیوں تمام نوازشات تمام میگا پروجیکٹس تمام بڑے بڑے منصوبوں کی برسات بارش صرف کنجا اور گجرات پر کیوں یہ ہے میری آج کی اس ویڈیو کا سلکتا ہوا سوا ناظرین حال ہی میں چودری پرویز علائی نے وزیراعلا بنتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ گجرات کو ڈویجن کا درچہ دی جی ہاں ناظرین پنجاب میں اس سے پہلے نو ڈویجن تھی گجرات ڈویئن بنتے ہی دسویں ڈویئن بن گئے گجرات والا ڈویئن جو کہ پاکستان کی پنجاب کی سب سے بڑی ڈویئن تھی جس کے اندر چھے ازلا تھے اس کو کاٹ کر دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک نئی ڈویئن بنا دی گئی جس کا نام رکھا گیا گجرات ڈویئن اور اس کے اندر گجرات ڈویئن کے ساتھ شامل کیا گیا منڈی بہاو دن زلا کو اور حافظہ بات اور اسی پر موقوف نہیں کنجا کو تحصیل کا درجہ دیے جانے کی بات جلال پرجٹان کو تحصیل بنانے کا درجہ دیے جانے کی بات اور پھر اسی پر موقوف نہیں ڈنگا اور جوڑا خاریاں سے کاٹ کر نئی تحصیل کنجا میں لگا دینے کی بات عوام کا احتجاج ہوا عوام سڑکوں پر نکلے تحصیل خاریاں کی ساری جماعتوں کے لیڈر بار میں اکٹے ہو گئے کہ نہیں ڈنگا جوڑا کو نہیں جانے دیں گے کنجا پر مونہ صلائی مجبور ہوئے ڈنگا چل کر آئے اور عوام سے کہا کہ آپ کے حق کی بات ہوگی اب خبریں یہ ہیں کہ ڈنگا اور جوڑا کو تحصیل خاریاں میں ہی رہنے دیا جائے گا حصہ نہیں بنایا جائے گا کنجا پر اب آتا ہوں میں اپنی تحصیل کی جانے میری تحصیل خاریاں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تحصیل کتنے پرانی ہے انگریز کے زمانے انگریز کے زمانے سے یہ چلا آرہا ہے زلی صدر مقام گجرات کا اور پرانی تحصیلیں تین تھیں گجرات کی جناب گجرات تحصیل پھالیا تحصیل اور خاریاں تحصیل تاریخ کے اوراک بلٹیں تو کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ انیس سو اکتر میں اس کو نئے سرے سے تحصیل کا درجہ دیا گیا ناظرین میری تحصیل خاریاں جس کو پاکستان میں سب سے مالدار تحصیل کہا جاتا ہے جس کو سونے کی چڑیا بھی کہا گیا ظالموں نے کیوں صرف اس لیے کہ یہاں لوگ بڑے مالدار ہیں خوشحال ہیں جی ناظرین تحصیل خاریاں کے باسی پاکستان سے دکھ لے خصول روزگال کے لیے انیس سو ساٹھ ستر کی دہائی میں اور آج یورپ کا میڈل ایسٹ کا اور امریکہ کا کوئی کونہ چپا ایسا نہیں جہاں خاریاں کا باسی نہ بستا ناروے والوں کو کہنا پڑا کہ کیا ناروے خاریاں میں ہے یا خاریاں ناروے میں ہیں اب سوال یہ ہے کہ کسیر ذرہ مبادلہ بھیجنے والوں کی تحصیل خاریاں محروبیوں کا شکار کیوں ہے کیوں اس کو اس کا حق نہیں دیا جاتا آبادی کی بھی مات کروں گجران والا ڈوین سب سے زیادہ آبادی والی ڈوین تھی ایک کروڑ چھا سٹھ لاکھ اب کٹا گیا نئی ڈوین گجران بن گی گجران زلہ کی آبادی جی 35 سے 40 لاکھ کے قریب ہے اور جس میں سکھاریاں تحصیل کی آبادی ہے 10 سے 11 لاکھ کے قریب سرائی علمگیر کی آبادی محض 3 سے 4 لاکھ کے درمیان غور کریں لیڈرشپ توانہ ہو ویژن رکھنے والی ہو جیتی جاگتی ہو تو پھر 9 یونین کونسلز پر محض 4 لاکھ کی آبادی پر تحصیل سرائی علمگیر بن جائے اور جب لیڈرز ویژن نہ رکھتے ہوں ان کو اپنی تجوریاں بھرنے کی پڑی ہو تو 12 لاکھ آبادی والی تحصیل کھاریاں ہر دور میں نظر انداز ہوتی ناظرین میرا مطالبہ آج کی اس ویڈیو کے توسط سے یہ ہے کہ کھاریاں کو اب زلہ بنانا کرین انصاف بہت ہو چکا کھاریاں کے حقوق کی پامالی بہت ہو چکی ایک بھی میگا پراجیکٹ کھاریاں کو نہیں دیا گیا کیوں انڈسٹریل اسٹیٹ کیا کھاریاں پبی میں نہیں بن سکتا کیوں کیا دوینل ہیڈکوارٹر کھاریاں کے آس پاس نہیں بن سکتے تھے اور یہ جو آپ بڑی بڑی سڑکیں دے رہے ہیں کیا وہ کھاریاں میں نہیں بن سکتی کھاریاں کے لوگوں کو محرومی کیوں کھاریاں کے کتنے باسی بیرونے ملک ہیں کیا کھاریاں میں ائرپورٹ نہیں بن سکتا کیوں صرف اس لیے کہ تحصیل کھاریاں کی ساری جماعتوں کے سارے لیڈر انہوں نے اجتماعی طور پر اپنے حلقوں کی تعمیر و ترقی کی بات تو کی لیکن بات نہیں کی کھاریاں کی اجتماعی تعمیر و ترقی کمر زمان کائرہ صاحب چھے چھے وزارتیں گلگت بلتستان کے گورنر سب سے مضبوط وزیر مرکز میں حکومت تو کیا وہ کھاریاں کو زلہ نہیں بنوا سکتے تھے بنوا سکتے تھے چودری عابد رضا ایک بڑے مضبوط ایمین نے مرکز میں بھی حکومت نون لیکی اور صبح میں بھی حکومت نون لیکی کیا عابد رضا صاحب اگر شہباز شریف حمزہ شہباز مریم نواز اور میاں نواز شریف سے مطالبہ کرتے کہ کھاریاں کو زلہ کا درجہ دیا جائے تو کیا کھاریاں زلہ نہ بن جاتا بن جاتا سید فیض الحسن شاہ ایمین نے بڑے مضبوط ایمین نے طریق انصاف کے چودری عرشہ صاحب ایم پی اے چودری لیاقت بدر ایم پی اے میاں اختر حیات ایم پی اے یہ سارے مل کر اگر چلے جاتے عمران حان کے پاس یہ سارے مل کے چلے جاتے عثمان بزدار کے پاس اور کہتے کہ ہمیں حق دیں کھاریاں کو زلہ بنا دیں تو کیا یہ سارے مل کر کھاریاں کو زلہ نہیں بنوا سکتے تھے بنوا سکتے معذرت چاہتا ہوں میرا لہجہ آج تلخ ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ میری تحصیل کو جان بوچ کر پسماندہ رکھا گیا ہے اس کے حقوق کی کسی نے آواز ہی نہیں اٹھائی ساری نوازشیں گجرات تحصیل پر سارے فنڈز کی برسات کنجاب پر گجرات پر ٹانڈا کڑیاں والا پر کیوں کھاریاں اور کھاریاں کے باسی کیا کسی سے کم ہیں کیا ان کا اس تعمیر و ترقی میں کوئی کردار نہیں کیا کھاریاں کے ہزاروں لاکھوں بیرون ملک پاکستانی کسیر ذرہ مبادلہ نہیں بیچتے آپ نے ایک منظر دیکھا کھاریاں باہر میں میں کوشش کروں گا تصریف نظر آجے آپ کو کھاریاں باہر میں ڈنگا جوڑا کے حقوق کے لیے سارے لیڈر ساری جماعتوں کے اکٹھے ہو گئے تھے نا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں نا آج بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں جائیں آسر زرداری کے پاس میاں شباہ شریف کے پاس عمران ہان کے پاس پروے زلائی کے پاس تو کیا کھاریاں زلہ نہیں بن سکتا بن سکتا ہے کیوں بن سکتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر بارہ لاکھ کی عبادی والا کھاریاں تحصیل زلہ نہیں بن سکتا تو جنابِ عالی مجھے یہ بتایا جائے کہ جہلم بارہ لاکھ زلہ کیوں ہے خوشاب بارہ لاکھ کی عبادی والا زلہ کیوں ہے اور حافظہ بات جو ہے وہ گیارہ بارہ لاکھ کی عبادی والا زلہ کیسے ہے منڈی بہاودین پندرہ لاکھ کی عبادی والا زلہ کیسے ہے راجنپور کیسے زلہ ہے اور کیوں ہیں اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ جیتی جاگتی ہے وہ ان کے حقوق کی جنگ لڑتی ہے وہ ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو جناب تحصیل خاریاں زلہ گجرات اب خاریاں کو زلہ بنایا جائے پہلے ہی سرائیالمگیر تحصیل ساتھ ہے وہ شامل ہو جائے نئے زلے میں جو تجویز آئی ہے ڈنگا جوڑا لالا موسا ان کو کلسٹر بنا کر ایک تحصیل کا درجہ دے دیا جائے تحصیل ہیڈکوائٹر لالا موسا جوڑا کے سینٹر میں بنا دیا جائے دونوں راضی ہو جائیں کوٹلا عربلی خان جو سو دہات کا مرکز ہے سرہدی دہات سارے کچمیر کے کوٹلا ہر لحاظ سے ڈیزرب کرتا ہے تحصیل کا درجہ دے دیا جائے تحصیلوں پر مشتمل زلہ کھاریاں بنے گا زلہ گجرات میں پہلے ہی دین تحصیلیں آپ نے کر دی ہیں تحصیل گجرات جلال پور اور پنجاب تو جناب تحصیل کھاریاں جس کا بارڈر ازاد کشمیر کو چھوتا ہے جس کا بارڈر دریائے جہلم کو چھوتا ہے جس کا بارڈر مڑی بہاودین کی حدود کو جا کے چھوتا ہے زلہ بنایا جائے ہر لحاظ سے ہماری تحصیل کا حق ہے کہ کھاریاں کو زلہ کا درجہ دیا جائے جناب ہم کھاریاں والے چناب اور جہلم کے پانیوں کے بیچ بستے ہیں ہم بڑے کھلے دل والے ہیں ہم بڑے میمان نواز ہیں ہم وفاؤں پہ جان دینے والے ہیں ہم محبت کرنے والے ہیں ہم سراپا عصار ہیں سراپا حلوس ہیں ہمارے ساتھ مزاق بند کیا جائے اور اب میں عوام کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب وقت ہے آواز اٹھائیں نئے الیکشن سے پہلے اس کو ایک عوامی مطالبہ بنا دیں آپ کے حلقے کا جو ایم پی اے جو ایم این اے ابھی سے یہ آواز بلند کر دیں بینرز لگا دیں اپنے چوکوں چراہوں پر کہ کھاریاں کو زلہ کا درجہ دیں جو کھاریاں کو زلہ درجہ دینے کی بات کریں آپ اس کی بات سنیں اور جو اس تحریک میں حصہ نہ ڈالے آپ اگلی بار اس کو ووٹ نہ دیں یہ اعلان کریں مطالبہ لے کر چلیں اسی طرح تحریکیں بنتی ہیں آج میں یہ آواز اٹھا رہا ہوں یہ انشاءاللہ طبانہ آواز بنے گی تحصیل کھاریاں کی کہ ہمیں ہمارا حق دیں اور ہماری کھاریاں کو زلہ بنا دیں بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا حسوسی بلاغ اللہ حافظ